اسلام علیکم ویلکم بیک تو اینا دن نیو بلوگ اپنی بیاری سی مسجدیں وہاں ہو تو تھوڑی رائٹ کر کے آتے ہیں بھائی جانا تو کہیں بھی نہیں ہے تو سری نگر کی سائٹ تو ہم مطلب سری نگر یہاں سے نا اس سائٹ ہے مطلب کی میرے پیچھے سائٹ سری نگر ہے لالچوک وغیرہ سب کچھ ادھر یہ تو اس سائٹ اگر آپ چلتے جاؤ گے تو اس سائٹ آپ پر پہنچ جاؤ گے پامپورا اور انتناک وغیرہ آج نا تھوڑا لیڈی میں بلا کی شروعات کر رہا ہوں ابھی دیکھا رہے ہوں گے آپ ابھی ٹائم ہو رہا ہے چار چار بجے میں ابھی بیس نیر با کی ہے تو سمجھ لو پونے چار کا ٹائم ابھی ہے تو بھائی چار بجے میں نے کبھی بلاگ شروع ہوں اتنی لیٹ نہیں کیا تو آج میں کسی کام میں بیزی تھا پہلے تو جس کی وجہ سے میں بلاگ صبح صبح نہیں کر رہا تو میں نے سوچا آج سوڑا لیٹ ہی بلاگ کرتے ہیں فیلال تمہیں لگتاری موٹو وغیرہ ہی کر رہا ہوں بٹ موٹو وغیرہ میں میں آپ کو کیا بتاؤں یار اس میں خرچہ بہت زیادہ لگتا ہے یار قسم سے کیونکہ بھائی ہے نا یہ خالی نہیں دوڑتی ہے اس میں پیٹرول برنا پڑتا ہے تو ایک وغیرہ کے آپ سمجھ لو پانچ سو کا پیٹرول ڈالنا پڑتا ہے اس کے بعد جا کے ایک وغیرہ بنتا ہے پانچ سو کا پیٹرول فوق کے یہاں پہ کیا بولتے ہیں وہ سب نے مجھے پتا با یہاں پہ ناکشا کے ذبردست لگائے گئے ہیں یہ پتھر وغیرہ ہے نا یہ پتھر یہاں سے ڈیزائن کیے جاتے ہیں مطلب ہاتھ سے ہینڈ میڈ ہاتھ سے یہ پتھر وگیرہ یہاں سے ڈیزائن کیے جاتے ہیں یہ دیکھ پا رہے ہوں گے آپ أگر آپ نے ان پتھروں پہ nام وغیرہ لکھوانا ہوگا نا تو یہاں مکان میں لگاتے ہیں Hongari ان پتھروں پہ آپ نام وغیرہ لکھوا سکتے ہیں وہ بھی وہ اپنے ہاتھوں سے کلاکاری کرتے ہیں ایک فن ہوتا ہے یہ دیکھو بھائی بس کبھی ہم ایسے والی بس میں جایا کرتے تھے گھر وغیرہ بات آج نہ کیا میں بتاؤں آپ کو یہ بسیں شاید آپ چلتی بھی نہیں ہیں ادھر کے ہماری سائٹ یہاں پھر چلتی بھی ہوں گی مجھے کوئی آئیڈیا نہیں کوئی پتا نہیں اونتی پورا پلیس ایٹ اور سروس ابھی ہم پامپر پہنچ چکے ہیں پامپر والی مارکٹ یہ دیکھ لو آپ گائز یہ ہے پامپر کی مارکٹ پامپورا کی مارکٹ واؤ ابھی مارکٹ میں گسیں کیا بولتے ہو نہیں مارکٹ میں نہیں گسنے کا بھائی یہ ہے پامپور کا مارکٹ یہاں پہ ایسے کوئی پارک وغیرہ ہے لیکن مجھے نہیں پتا ہے اس پارک کا نام وغیرہ کیا ہے جو بھی ہے بہت بہت اچھا ہے کرکٹ ابھی وہاں پہ چل رہا ہے وہاں ہو کرو دیکھو لیکن بڑیا ہے یار یہ میں شاید NH 44 کے پاس پہنچ چکا ہوں مجھے لگتا ہے مگر اوڈ یہاں سے ہے گائز بہت ہم نے ابھی مگر اوڈ نہیں جانا ہے ہم ایسے ابھی چل رہے ہیں ابھی میں ایسے چلتا جا رہا ہوں چلتا جا رہا ہوں پہنچوں گا کہاں یہ تو مجھے نہیں پتا لیکن چل تو رہا ہوں بھئی کہاں پہنچے اچھا جی ہم تو فور وے پہنچ گئے گائز چلو یہاں سے اب ٹھوڑ یہاں سے اب بیک کرتے ہیں اچھا تو چلو یہ بھی اچھی بات ہے یہاں کا راستہ مجھے پتا نہیں تھا آج یہاں کا راستہ بھی پتا چل گیا تو اب یہاں فور وے سے ہم واپس چلیں گے واو کہاں پہنچ گئے بھئی ہے سین دیکھو گائز سینی چکڑو ماشاء اللہ ابھی تو سین زیادہ اچھا نہیں دیکھ رہا ہوگا کیونکہ وہاں سے سن لائٹ آرہی ہے دریکٹ اور پھوڑی شیڈ سی آرہی ہوگی مزہ نہیں آرہا ہوگا آپ کو دیکھنے میں ایسی سڑک پہ چپل میں رائٹ کرنا کوئی سمجھ پا رہے ہو نا آپ میں تو گھر سے ایسے ہی نکلا تھا مجھے نہیں پتا تھا بھائی یہاں تک میں جاؤں گا بلاغ کروں گا وہ تو ہیلوٹ پہ میرا وہ سیٹ اپ لگا ہی رہتا ہے تو میں نے سوچے چلو بھائی اب آئی چکے ہیں تو تھوڑا بہت یہاں سے بلاغ کر لیتے ہیں تو میں نے کیمرہ اٹھایا اپنا بلاغ شروع کیا اور دیکھو کہاں پہ پہنچ چکا میں ابھی آپ کو رجوری پونچ والا راستہ دکھاتا ہوں کہاں سے بند رہا ہے یہ دیکھ رہا ہے یہ پلر ابھی ڈلے ہوئے ہیں یہاں سے سڑک بن رہی ہے فوروے تو یہ پونچ رجوری کے لیے راستہ جاتا ہے جب سڑک بنے گی پھر ہم بھی کبھی جائیں گے ابھی بائیک میں دیکھتا ہوں کتنی زیادہ سپیڈ جاتی ہے پاور موڈ پہ بائیک پہ ڈال دیا ہے ویسے تو 97 تک جاتی ہے پاور موڈ کا مجھے نہیں پتا پاور موڈ پہ کتنی جائے گی 97 99 100 100 پہ چلی گئی گائیز یہ تو پاور موڈ پہ ڈال کے ویسے تو 100 پہ جاتی نہیں یہ بھائی 101 वاو اس سے پہلے تو ایک بار ہی میں نے اس کو بھگایا تھا بٹ اس کے بعد کبھی بھگایا ہی نہیں آئی تھوڑا بہت میرے ویسے 100 کے سپیڑ مجھے لگتا ہے کچھ زیادہ تو نہیں ہوتی ہے بڑ 125 سی سی کی بائیک اگر آپ کے پاس ہے تو 100 بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے نا تو ابھی میں 125 سی سی والی بائیک چلا رہا ہوں اگر کوئی بڑی سی بائیک ہوگی پھر تو 100 کی سپیڑ تو مجھے لگتا ہے پھر تو کچھ بھی نہیں ہے پاور موڈ پہ نا بائیک آگل ہو جاتی ہے بھائی کسل سے کہ ایسے نہیں رہے مجھے لگتا تھا یہ پاور موڈنا ایسے اس میں دیا گیا ہے بڑ یہ ایسے نہیں ہے اس پہ بائیک بہت زیادہ باگ دیا ہے بھائی 102 بھائیز 102 103 واؤ 103 بھائیز 103 پہ جا رہی ہے بائیک 104 104 زیادہ بھی جائے گی لیکن اس میں بریک بہت کم لگتی ہے اس لئے زیادہ نہیں بھگا رہا ہوں جے کے 01 سری نگر نمبر کی بائیک ہے یہ کہیں دور سے آ رہے ہیں رائٹ کر کے دیکھ رہے ہو باہر کے بندے بائیک تو سری نگر کی ہے مگر بندے یہاں کے نہیں ہیں باہر کے بندے ابھی بائیک کو واپس ایکو موڈ پہ ڈال دیتا ہوں کیونکہ پاور موڈ پہ بہت چلا لیا پاور موڈ پہ بہت زیادہ کھینچتی ہے بائیک 110-15 تک جاتی ہے اب یہ چپل وغیرہ تھا مجھے تو اس لئے میں پورا کمفٹیبل نہیں تھا بائیک بگا نہیں کے لئے دیکھ رہے ہو سڑک دیکھو اور سڑک کے بیچ پہ گھائیں دیکھو پوری خراب سڑک ہے یہاں سے چپل میں کون بلا کرتا ہے میں کرتا ہوں گائز کوئی کرتا ہے چپل میں بلا یہاں نہیں کرتا ہے دیکھو نا کیسا بنتا ہوں گھر سے نکلا میں نماز پڑھنے کے لئے وہیں سے موڈ بنا تو چلو بھئی وہ لاک کر لیتے ہیں بائیک یہ سڑک دکھانے کے لئے میں آپ کو یہاں تک لیا آیا تھا سڑک اتنی خراب ہے میں کیا بتاؤں آپ کو میری بات تو سے تو آپ کو لگ ہی رہا ہوگا کتنے زیادہ بھمپا رہے ہوں گے سڑک تو آپ دیکھی سکتے ہوں آج کا لاک کیسا لگا کمیٹ میں ہمیں ضرور بتائے گا اور یوٹیوب پر سبسکرائب فیس بک پر فالو اور ہم نے وٹسپ چینل بنا رکھا ہے تو ہماری وٹسپ چینل پر بھی ہم کو فالو ضرور کیجئے گا اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے تو آپ کو ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گی اور اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے تو اوپر موسیقی